اسلام علیکم دوستو یہ ہے جناب گیئر کا پورا ڈایا گرام تو آپ کو سمجھانے والے ہیں کہ گیئر کیسے لگتا ہے کیسے لگاتے ہیں اور اس میں کیا کیا گیئر کے فنکشن ہوتے ہیں یہ چیز ہی میرے سامنے ہیں سمجھانے کے لیے بڑا ایک اچھا اپشن ہے یہاں پر بھی سمجھا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی سمجھا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں جو چیز بنائی جائے نا اس میں غلطی ضروری ہوتی ہے تو اب یہاں پہ دیکھ لیں اس نے ہائی کا آٹھما اور پھر بھی ہائی کا آٹھما کر دیا یہاں پہ اس نے ساتھما لکھنا تھا لیکن آٹھما ہی لکھ دیا آٹھ لکھ دیا تھا ساتھ لکھنا تھا اچھا یہ جو لائن ہے نا اس کی سفید والی یہ ہے ہائی کی اور جو کالی لائن میں لکھا ہے یہ ہے لو کی پیچھے لو ہوتا ہے آگے ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ لو پوزیشن میں کڑا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ ہو گیا نیوٹل یہ ترمیان والی جو لکیر ہے نا یہ نیوٹل کی ہے اور اس میں کتنی پوزیشنیں ہوتی ہیں ایک دو تین چار یہاں پہ دیکھ لیں ایک دو تین چار چار اس کی لائنیں نیچے ہیں اور چار اوپر ہیں اس کا لوگ کا پہلا ہوتا ہے تقریبا لوگ نا ہائی کا پہلا بولتے ہیں لیکن لوگ کا پہلا ہوتا ہے ہائی کا دوسرا ہوتا ہے پھر سیدھا پیچھے یہاں پہ ریورس ہائی کا اور ریورس لوگ کا صحیح ہو گیا اب پہلا لوگ کا دوسرا ہائی کا پھر تیسرا لوگ کا اور جناب چوتھا لوگ پانچمہ لوگ کا یہ لوگ کے گیر ہو گئے اس میں مکس کر کے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے لوگ کا پہلا دیا پھر ہائی کا دوسرا اسی جگہ پہ ہائی کا دوسرا ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے نا یہ جو ٹاپ گیر ہے نامہ گیر یہ لوگ نہیں ہوتا ہے یہ اس میں کالی لکیری اس نے نہیں دی ہے صرف وہی سفید رکھی ہے کہ یہ لوگ میں بھی ٹاپ ہوتا ہے نامہ ہوتا ہے اور ہائی میں بھی یہ نامہ ہوتا ہے اگر لوگ کرو گے پھر بھی یہ ٹاپ نامہ کے جو ہے یہ لوگ نہیں ہوگا یہ ویسے ہائی کا ہائی ہی رہے گا اور سپیڈ ہی لگائے گا لوگ کا پہلا ہے اسی جگہ پہ ہائی کا دوسرا ہے پھر یہاں پہ لوگ کا تیسرا ہے پھر ہائی کا چھیم ہے ٹھیک ہے اور پھر ہائی لوگ کا چوتھا اس جگہ پہ آتا ہے جس جگہ پہ ہائی کا ساتمہ ہوتا ہے اچھا پھر سیدھا اسی پوزیشن میں یہ لوگ کا پانچویں اور ہائی کا آٹھویں تو ہائی کا آٹھویں جس جگہ پہ ہوتا ہے پھر سیدھا آگے جاؤ تو یہ ٹاپ نامہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جناب ہے گئر اب آپ کو اس جگہ پہ ہی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اس کی ریورس کی پوزیشن ہے جیسے فیڈ کا لگتا ہے اس جگہ پہ لوگ کا پہلا ہوتا ہے اور جنابنا ہائی کا دوسرا ہوتا ہے پھر یہ جو پوزیشن اس کی ہے تیسرا ہوتا ہے اور ہائی کا چھیمہ ہوتا ہے پھر یہ جو آگے والی پوزیشن ہے اس کی یہ والی کٹ تو اس کٹ کے اندر جناب لوگ کا چوتھا ہوتا ہے اور ہائی کا ساتمہ ہوتا ہے اور اس جگہ پہ جناب لوگ کا پانچمہ ہوتا ہے اور ہائی کا آٹھمہ دیا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں یہ جو ہے یہ ٹاپ کی پوزیشن ہے اس جگہ پہ سامنے پڑی ہے پہلے دوسرے کے ساتھ یہ ٹاپ والی پوزیشن ہے تو اب آپ کو گیئر کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ یہ ساتھ کھڑے پیٹیو کا لیور اس کو کس سائیڈ پہ گھماوگے تو گیئر لگائے گا اس کو اس سائیڈ پہ گھماوگے نا سمجھو اس سائیڈ پہ تو یہ گیئر کے ساتھ کام کرے گا ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے یہ گیئر لگایا کلچ سے پاؤں اٹھاؤگے تو پیٹیو چلے گا اس سائیڈ پہ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ لگ گیا تھا گیئر کے ساتھ اب پیچھے واپس کروگے تو ہو جائے گا نیوٹل پھر اس سے اس سائیڈ پہ مزید لگے تو کیا ہوگا وہ لگے گا پیٹیو کا اصل گیئر جو اس کا سمجھو ریال طریقے پہ ہوتا ہے کہ کھڑا ٹریکٹر ہے تو اس پہ آپ نے کام چلانا ہے تو اس سائیڈ پہ چلے گا اس سائیڈ پہ اگر آپ نے گیئر کے ساتھ کام لینا ہے تو پھر پیٹیو کا اس سائیڈ پہ لے سکتے ہو اچھا اس کے بعد ہوتا ہے اس ہی جگہ پہ ساتھ پیٹیو کا کلچ کلچ کام کیسے کرتا ہے کہ کلچ کو اوپر کروگے تو کام کرے گا ٹھیک ہے پیٹیو چل جائے گا اگر نیچے کروگے تو جناب پیٹیو بند ہو جائے گا اس کے بعد جناب کیا چیز ہے مزید یہ لاؤڈر گئر کھڑے اس کو جناب نا اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ کرنا ہے تو یہ نیوٹل ہو جاتا ہے اس سائیڈ پہ کروگے تو یہ سمجھو کہ ورکنگ میں کام میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ نیوٹل پوزیشن میں کھڑے سمجھو لاؤڈر نہیں لگے اس سائیڈ پہ لے کر جاؤگے تو یہ جناب لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ کو جناب اس کا فنکشن ہے مزید آپ کو کوئی اور ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ دے سکتے ہیں اس کی میں نے پہلے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیور کی تو اس کو نیچے دباؤگے تو اوپر اٹھائے گا اوپر کروگے تو نیچے گرائے گا اس کا سسٹم تھوڑا سا اولٹ ہوتا ہے تینوں لیور کا یہ دو کو کبھی بھی نہیں ہلانا ہے جو باہر والا ہے یہ پیچھے والی لنکس کا کام کرتا ہے یہ جو ہیں ان کو نہیں ہلانا ہے ان کی ٹینیں وہ سامنے بند ہیں ڈھکان لگے ہوئے ہیں اگر آپ نے ٹرالی چلانی ہے یا فرانٹ بلیڈ چلانا ہے تو آپ کو وہیں پہ اضافی ٹینیں مل جاتی ہیں یہ کالی لائن جو ہے یہ لو کی ہے یہ جو سفید لائن ہے یہ ہائی کی ہے اور ٹریکٹر کے ڈیش بورڈ کی شیلڈ ہے نا اس کے بالکل اسی جگہ پر یہ گیئر کا ڈائی گرام جو ہے نا یہی لگا ہوتا ہے آپ وہیں پر بھی دیکھ سکتے ہو لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں ہائی کے گیئر کون سے ہیں اور لو کے گیئر کون سے ہیں تو یہ ٹاپ نامہ گیئر جو ہے اس میں کالی لکیر نہیں ہے اس کا خاص خیار رکھنا ہے کہ یہ لو میں بھی ٹاپ ہے وہی چکر ہیں ہائی میں بھی وہی چکر ہیں یہ لو نہیں ہوتا ہے کمپنی والا جو ہے نا اس میں یہاں پہ ساتھوں ہاں لکھا ہے لیکن یہ دوبارہ دیسی والا ہے تو اس پہ آٹھوں ہیں اس جگہ پر بھی آٹھوں ہیں صرف اس جگہ پہ ساتھوں گیئر لکھا آنا تھا تو یہ کچھ جنابنا سسٹم ہے گیئر کیوں پر بھی لکھا ہوتا ہے شاید کہ یہ بھی جنابنا الٹا لکھا ہو تو یہ بھی جنابنا ملکل اس کا ہی کچھ سسٹم میرا خیال میں الٹ پولٹ ہے یہ دیکھ لیں دوسرا گیئر لکھا ہے اس جگہ پہ تیسرا اور چیمہ گیئر لکھنا تھا یہ جو اس کیا ہے نا اوپر والا چیز جہاں پہ گیئر لکھا ہوتا ہے بیلاس بھی لکھا ہے لیکن گیئر غلط لکھے ہیں گیئر کی سمجھ کیونکہ گیئر زیادہ ہے نا تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے بارال آسان بڑھا ہے اور یہ چیز بڑی آسان ہے اگر کسی کو نیو مارڈل پہ سمجھ نہیں آتی گیئر سمجھو کہ مل جل جاتے ہیں تو یہ چیز خرید لیں آسانی سے کبار میں مل جاتی ہے اور آپ نے ٹریکٹر کے اوپر لگا کے آپ کو کوئی ایسا پرابلم بلکل نہیں آئے گا تو اس کا بھی لکھا ہوتا ہے ٹریکٹر کے نا ڈیش بورڈ کی شیلڈ ہے نا اس کے اوپر ایک اس طرح کا سٹکر ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھو گے تو وہ دو نشان ہوں گے ایسے اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ وہ گیئر لوڈر گیئر کا ہوتا ہے اگر لگا ہو یا نہ ہو وہ سٹکر ویسے کمپنی لگا دیتی ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا اللہ آپ پہ